ہلو فرنس تو ابھی میں موسم کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ بتاتوں جو موسم بیبھاگ نے پرڈکشن کی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرافک ایڈوائزری کی جو آئی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ تک شیئر کرتا چلو فلال سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج 28 تاریخ ہے 28 فروری 2023 کو جو آج دوپہر کے بعد سے جمہو کشمیر یوٹی میں جو ہے موسم جو ہے موسم میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا جس میں کہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ بارش اور ہلی ایریاز میں جو ہے برباری ہونے کے کافی چانسز ہیں 28 تاریخ سے لے کے تو دو مارش تک جو ہے یہ موسم بیبھاگ کی جو ببیشیوانی جو پرڈکشن کی ہوئی ہے دو مارش تک جو ہے وہ موسم میں کافی جو درجہ حرارت جو ہے وہ ڈاؤن میں آئے گا جس میں کہا گیا ہے کہ جو میدانی ایری ہیں اس میں کافی زور کی بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے تو اس کے علاوہ جو پہاڑی ایریاز ہیں ان میں زوردار برف ہونے کی بھی سمبھاونہ ہے تو آج 28 فروری آج دوپہر بعد سے ہی جو ہے موسم میں بارش جو ہے لگنے لگ جائے گی میدانی علاقوں میں اگر موسم بھی بھاگ کی مانے تو جو پہاڑی ایریاز ہیں ان میں برباری کے بھی کافی چانسز جتائے گئے ہیں 28 ایک اور دو تاریخ تک جو ہے یہ مسلسل جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا تو اس کے علاوہ جو ٹرافک جو اڈوائزری جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل ہائیوے پہ جو ہے سفر فلال یہ دو دن آپ نہ ہی کرے تو وہ بہتر ہے کیونکہ کافی جگہوں پہ نیشنل ہائیوے پہ پتھر آنے کی سمباونہ ہے بارش کے قارن سے فسلن آنے کی بھی کافی کافی چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جامنگ کے سیچویشن بھی کافی بڑھ جاتی ہے تو جس میں جو مسافروں کو دکت آنے کی کافی سمباونہ ہے اس کے علاوہ جو ہے جو جمہو سنگر نیشنل ہائیوے کے لیے بھی یہ اڈوائزری جاری کی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو اگر آپ کو جو ہے بلا وجہ کوئی ضروری سفر ہو تو ٹرافک کنٹرول یونٹ جمہو ٹرافک کنٹرول یونٹ سنگر سے ہی رابطہ قائم کرنے کے بعد اپنا سفر آگے جاری کرے اگر بلا وجہ سفر جو ہے اس کو اوائیڈ کرے کیونکہ جو کہہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے نیشنل ہائیوے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ فوروے کا جو ہے کام لگا ہوا جگہ جگہ تو جس میں کافی لینڈ سلائیڈ آنے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں تو ٹرافک ایڈوائزری جو ہے یہی جاری ہوئی ہے تو اس کے علاوہ جو برفانی تفان آنے کی بھی سمبھاونا جتائی گئی ہے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پہ تفان آنے کی جو آشنکہ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ جو پہاڑی ایریاز میں لوگوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے ابھی فیلال دو دن کے لیے تو پھر سے ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ جو اٹھائیس سے لے کے دو تاریخ تک جو ہے وہ میدانی ایریاز میں بارش اور ہلی ایریاز میں برہ باری کی سمبھاونا جتائی گئی ہے اس کے علاوہ ٹرافک کو بھی جو ہے ٹرافک نیشنل ہائیوے جمہو سرنگر جو ہے اس پہ بھی شوٹنگ سٹون یعنی کہ پتھر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فسلن ہونے کے بھی کافی چانسز ہیں تو اسی لیے ٹرافک کنٹرول یونٹ جمہو ٹرافک کنٹرول یونٹ سرنگر سے ہی رابطہ قائم کرنے کے بعد ہی آپ اپنا سفر جاری کریں تو بلا وجہ سفر کو آوائیڈ کریں تو اپنا بہت بہت خیال رکھیں بہت بہت شکریہ